35 پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک طرف جہاں جمہو کشمیر سرکار کے لیے راحت لے کر آیا دوسری طرف اس نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ڈبل سٹینڈرڈ کو ایکسپوز کر دیا ہے جی ہاں بھارتی جنتہ پارٹی جو کی 35 اور 370 کو لے کر ہمیشہ سے یہ کہتی تھی کہ یہ دو دھارائیں جو ہیں یہ جمہو کشمیر کے خلاف ہیں جمہو کشمیر کے عوام کے خلاف ہیں مہیلہ شکتی کرن کے خلاف ہیں لیکن آج سپریم کورٹ میں کیندر سرکار نے ہی جمہو کشمیر سرکار کے ساتھ مل کر ایک خلفنامہ دائر کیا ہے جس میں سرکار نے یہ کہا ہے کہ ہم جمہو کشمیر میں آٹھ چرنوں میں پنچائیتی اور منصفل چناؤ کرانا چاہتے ہیں اور اگر اس وقت 35 اے کو لے کر کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو اس میں راجے میں جو حالات ہیں لینڈ ریڈر سیچویشن ہیں وہ خراب ہو سکتی ہے اس کی سنوائی کرتے ہوئے تین ججز کی جو بینچ تھی جس میں جج جے چندرہ چود بھی تھے انہوں نے کہا کہ جو ہماری سرکار ہے وہ ابھی اس پر جو ڈیسیجن ہیں وہ نہیں لے پائے گی کیونکہ جو سمیدھان کی جو پیٹھ ہے اس پہ اگر فیصلے کی ہم بات کریں تو فیصلہ نہیں لیا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے اس کے ساتھ جو جج ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلی جو سنوائی ہے اس میں اس کے اوپر فیصلہ ضرور لیا جا سکتا ہے اب جو بات جو سب سے بڑی نکل کر آتی ہے کیونکہ بھرتی جنتہ پارٹی کی جو سٹیٹ لیڈرشیپ ہے وہ شروع سے ہی یہ کہتی آئی ہے کہ جمہو کشمیر میں ان دو دھاراؤں سے کہیں نہ کہیں جمہو کشمیر کے عام عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے لیکن کیندر سرکار کا جمہو کشمیر سرکار کے ساتھ مل کر حلف نامہ دائر کر رہا ہے کیونکہ جمہو کشمیر میں آپ سب جانتے ہیں کہ گورنر رول اور کہیں نہ کہیں جو ہے کیندر کا ڈائریکٹ جو ہے انوالمنٹ ہوتا ہے اور رویندر اینا نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ہمارے گورنر ہے اس کا مطلب صاف تھا کہ کہیں نہ کہیں باتی جنتہ پارٹی جو ہے دونوں جو حلف نامے جو راجے سرکار اور کیندر سرکار نے جو دائر کیا ہے اس میں جو بھاگی داری تھی دونوں ہی جگہ بی جے پی کی تھی لیکن اب جو ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ جو آنے والے اس پر الیکشنز کو دیکھتے ہوئے اس پر فیصلہ نہیں لینا چاہیے اور سرکار نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ اب اس پر فیصلہ نہیں ہوگا اور کورٹ نے بھی یہ بات مانی اور انیس جنوری دو ہزار انیس کے لیے جو ہے اگلی تاریخ مقرر کر دی ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ڈبل سٹینڈر ہے وہ ضرور اس میں ایکسپوز ہوئے ہیں کیمرو میں رامن کمار کے ساتھ گر سمران سنگھ یونیورسل نیوستر ایم لائن جمعو